موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہ تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں چندرائن ٹو مشن لمحے آخر میں منصوب نئی تاریخ کا انقریب اعلان ٹک ٹوک کے لیے ویڈیو بنانے کے دوران سمپ میں گرنے سے نوجوان لڑکی کی موت چوبیس گھنٹوں میں خوف کے ماحول میں آن تھرپردیش ہاسٹل سے تالیبات نے کر دیا ہاسٹل خالی لوف مہرچ کرنے والی بی جی پی رکنے اسمبلی کی بیٹی اور داماد کا احیات عدالت سے اقوا اور بنگلہ دیش میں شدید بارش سے پچاس ہزار روہنگیاں متاثر دس افراد ہلاک پانچ ہزار پناہگاہیں تباہ اور اب خبروں کی تفصیل منسٹری آف آیوش کے زیر احتمام یونانی عدویات پر ریسنٹ چاری ہے جس کی عدویات کا موثر نتائج برامد ہو رہے ہیں ان خیالات کا اظہار ایم اے وحید نائب صدر ٹیکنیکل گورننگ باڈی سی سی آریو ایم نئی دہلی منسٹری برائے آیوش حکومت ہی نے میڈیا پلس میں منقشدنی ایک میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈاکٹر منور حسین کازمی ڈیپٹی ڈیریکٹر و انچارج سی آر آئی ایو ایم ہیدراباد بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے یونانی عدویات اور کامیاب علاق سے متعلق تفصیلہ سے واقف کروایا تیبی یونانی کے دوارہ ہم ویٹلائیگو اور سوریاسیس میں بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ہمارا کافی بریک تھوڑ ہوئا ہے اور کسی بھی ٹائپ کا ویٹلائیگو اور سوریاسیس کے کسی بھی ٹائپ آف ویٹلائیگو سوریاسیس میں بہت اچھا بریک تھوڑا اور سکسیس ایڈ بہت زیادہ ہے ہمارے 85% آف دی پیشنٹس کو سبکو کامیابی میڈی ہے اور ہم ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ڈیولپمنٹ موڈل بنایا ہے ویٹلائیگو میٹی میں یعنی ویٹلیگو کی علاج میں تاکہ بریز پر بیماری کو بڑھنے سے روکا جائے اور کلر کو واپس لیا جائے اور کہیں نہیں آیا تو سرچیکل انٹرمیشن کر کے کیا جائے واپس لیا جائے تو اس لئے اس کو بلدہ ہے کاسمیٹیکل یا ایکسپٹیبل ریگمیٹیشن لانے کے لیے یہ انٹیگریٹڈ موڈل بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور یونانی کے پلیٹ فارم سے نئے دوائیں کئی ہمیں ایزادتی ہیں بیماری کو بڑھنے کے لیے چونکہ بیماری کے کئی خزمیں ہوتے ہیں بیٹلائیگو میں بھی اور سوری اسیس میں بھی اور ان دونوں خزم کے بیماریوں میں الگ الگ فارمولیشن الگ الگ ٹائپ کے بیماری کے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے ہم نے کافی اچھے ریسرچ کیا ہے نہ صرف یہ دوائیں ایفیکٹیو ہیں بلکہ یہ بہت زیادہ سیف ہے بہت زیادہ سیف ہے ہم بچوں میں بھی یہ بہت زیادہ سیف ہے سکسیس ریٹ 85% ابو ہے اور 85% پوپلیشن میں بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور ہمارے پاس جو ہیدر آباد میں ڈاکٹر واہیز بیٹلائیگو کلینک ہے جس پہ پورے ورلڈ سے پیشنٹس آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں اور ویب سائید ہے www.doctorvahidbitligo.com www.doctorvahidbitligo.com اور ڈاکٹر واہیز بیٹلائیگو کلینک ڈاکٹر واہیز سوریاسیس کلینک آپ گوگل پر دیکھئے آپ اس کے بارے میں آپ کو پیشنٹس کی ریٹنگ بھی ملے گی پیشنٹس کا فیڈ بائک بھی ملے گا اور ہمارا سکسیس ریٹ بھی ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سماج کے ہر خسم کے لوگ اور ہر طبخے کے لوگوں کا علاج ہوتا ہے اور ماخول علاج ہوتا ہے اور ایکنومیکل علاج ہوتا ہے اور بہت ایفیکٹیو علاج ہوتا ہے چونکہ بیٹلائیگو ایک متعددی مرض نہیں ہے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ نون کنٹیجیس ہے یہ نہیں ہے یہ اگرنیس ہمیں کھریئیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں میں یہ پتا چلے گے کہ فرس لائن جوپس لوگوں کو آسانی سے ملے جو روزی جا گیا اس کی وجہ سے جو رک رہی ہے اس کی وجہ سے آسانی سے ہو جائے اور صحیح وقت میں علاج ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے بیٹلائیگو ایک ایسی بیماری ہے جو ورل کے ایک پرسنٹ پاپلیشن میں ہے اور انڈیا میں آرون 3-4 پرسنٹ پاپلیشن میں ہے ہیدر آباد میں ایک ریسنٹ سروے جو ہم سی آر ایم ہیدر آباد کے تلوکریتے ہیں 1.2 پرسنٹ آف پاپلیشن میں ہے اور احباد یہ ہے کہ یہ ینگ پاپلیشن میں ہوتا ہے 50% آف پیٹلائیگو پیشنٹ اپنی جو بیماری پیدا ہوتی ہے ان کو فول کلینکل پکچر جب آ جاتا ہے تو وہ 20 سال سے پہلے آ جاتا ہے اور 70% آف پیٹلائیگو پیشنٹ تیس سال سے ہونے پہلے ان کو پورا پیٹلائیگو ہوتا ہے چونکہ یہ ارلی ایجز میں ہوتا ہے تو اس وقت بچوں کی پروریش اور نشونما کا اور ایڈکیشن اور سٹرگلنگ کا ٹائم ہوتا ہے اپنی لائف میں سٹل ہونے کا ٹائم ہوتا ہے ایسے وقت ایک صحیح راہ دکھانا صحیح علاج کرنا صحیح کانسلنگ ہونا کانسلنس بیلڈ اپ کرنا اور سیکلوجیکل اور سوشل طریقے سے لوگوں کو مضبوط کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں یونانی سے ڈاکٹر وحیز بیٹلائیگو کلینک وہ تیزی سے اس منزل کی طرف راہ اور کام کر رہے ہیں ہم بیٹلائیگو کے علاج کرنے میں اور سی آر ایم ہیزرپاد ہمارا ادارہ ہے جو کمیٹ آف انڈیا کا ہے ایرکٹے میں وہاں میں بھی اس کا بہت اچھا محصر علاج ہوتا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے روبرو انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات میں پرچوں کی جانچ کا کام درست نہیں ہوا ہے ایسا الزام آیت کرتے ہوئے طلبہ اور اولیاء طلبہ نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے روبرو احتجاج کیا انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس سلسلے میں جب محکمیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے احداداروں سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تو وہ خاموش ہیں کوئی جواب نہیں دے رہے کوئی جواب نہیں دے زیف شخص کے خطل کے شبے میں پولیس نے آخری رسومات رکوا دی اور ناش کو بغرز پوست ماتم دواخانہ منتقل کر دیا گیا یہ واقعہ ریاستے تلنگانہ کے زلے سنگاریٹی کے پوچارم میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق اسی دیہا سے تعلق رکھنے والے دودھ کے کاروباری اشوک کمار کی موت گھر میں پاؤں فسلنے سے لگی چوٹ کی وجہ سے ہوئی ان کی آخری رسومات انجام دینے کے لیے ارکان خاندان ارثی کو شمشان کھاٹ لے گئے لیکن اسی دوران پولیس وہاں پہنچ گئی اور آخری رسومات کو رکوا دیا گیا اور ناش کو بغرز پوست ماتم پٹنچیرو کے سرکاری ہسپٹل منتقل کر دیا گیا کیونکہ پولیس کو 100 نمبر پر فون کرتے ہوئے ایک نامعلوم شخص نے اطلاع دی تھی کہ اشوک کی موت پیر فسلنے سے لگی چوٹ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کا خطل کیا گیا ہے پولیس نے کہا کہ پوست ماتم رپورٹ کے بعد ہر چاچ کی جائے گی پٹنچیرو کے سرکل انسپیکٹر سوریش نے کہا کہ مرنے والے شخص کے بھائی سے اس تعلق سے شکایت بھی پولیس نے لی ہے اور مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں کانگریس کے سینئر قائد اور سابق وزیر مکیش گوڑ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں اپولو ہسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے جہاں ان کا ماہری نے ٹپ کے نگرانی میں علاج کیا جا رہا ہے گزشتہ چند دنوں سے مکیش گوڑ بیمار ہیں پارلیمانی انتخابات میں بھی مکیش گوڑ نے ایمبولنس میں انتخابی مرکز پہنچ کر اپنے حقیرائدہی سے استفادہ کیا تھا آنزر پدیش کے زلے کرنور کے سی بیلگل گاؤں کے نواہی علاقے میں واقعے اے پی مادل ریشیڈنشل سکول میں خوفناک ماہول پایا جاتا ہے کیونکہ سکول میں بھوت ہونے کی افہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی جس کے نتیجے میں طالبات ہسٹل چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہی ہیں بھوت کی خبر ہفتے کو پھیلنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اندرون چوبیز گھنٹے میں کئی پریشان لڑکیوں نے ایک کے بعد دیگرے ہسٹل چھوڑ دیا ان طالبات نے اپنے والدین کو طلب کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ انہیں گھر واپس لے جائے اس ہائی سکول میں پچھتھر طالبات ہیں ہسٹل کی امارت پہاڑی علاقے میں ہیں جمعہ کو گیارویں جماعت کی طالبانیں نظر شب کو ڈراؤنی اور رونے کی آوازیں سنی ہفتے کی صبح اس نے اپنے والدین کو طلب کیا اور ان کے ساتھ اپنے گاؤں واپس چلی گئی اس طالبان نے اپنے سہیلیوں سے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور تمام طالبات نے ہسٹل چھوڑ دیا امبیٹ کر اردو نیوز میں اب وقت ہے خومی اور بینو لقوامی خبروں کا باویخار مشن چندریان لمحے آخر میں منسوخ کر دیا گیا ابتدائی منصوبے کے مطابق پندرہ جولائی کو دو بچ کر اکاون منٹ پر اسے چھوڑا جانے والا تھا صدر جمہور یعین رام نات کووین بھی اس تجربے کا مشاہدہ کرنے کے لیے شریحری کوٹے میں موجود تھے الٹی گنتی کا بھی آغاز ہو گیا تھا تاہم تجربے سے چھپن منٹ چھپیس سیکنڈ پہلے کاؤنٹ ڈاؤنٹ رک گیا اصول کے مطابق تکنیکی اجوہات کی بنا پر چندریان مشن ٹو کا تجربہ نہیں کیا گیا انقریب نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا گیارہ سال خبل وکرم سارا بھائی خلائی مرکز کے اس وقت کے گروپ ڈائریکٹر کے سیون نے چاند کے پہلے مشن چندریان ون کو اکٹوبر سن 2008 میں کامیاب کیا تھا گزشتہ کئی دنوں سے شدید گرمی کا سامنا کر رہے خومی دار الحکومت دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پیر کی شام موسم خوشگوار ہو گیا تیز ہوا اور آنڈھی کے ساتھ ساتھ پارج سے درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی پیر کی صبح سے ہی دہلی اور انسیار کے کئی علاقوں میں ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے ایسے میں محکم موسمیات کا اندازہ تھا کہ درجہ حرارت میں کمی کی جا سکتی ہے دہلی انسیار میں موسم کا مزاج بدلنے سے عوام کو کافی راحت ملی ہے پیر کی شام آنڈھی آنے کے بعد دہلی انسیار کے کئی علاقوں میں اندھیرہ چھا گیا اور دھول سے آسمان پیلا ہو گیا عوام کو دن میں بھی اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلانے پر مجبور ہونا پڑا محبت کی شادی کر لینے والی بی جے پی رکنے اسمبلی راجش مشرا کی بیٹی ساکشی مشرا اور اس کے شہر عجی تیش کا آج صبح علہباد ہائی کوٹ کے اہاتے سے اقوار کر لیا گیا ساکشی مشرا نے گھر سے فرار ہو کر ایک نوجوان سے شادی رچالی تھی ساکشی مشرا نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ ایک دلیت نوجوان سے شادی کر چکی ہیں جس پر ان کے والد انہیں جان سے مانے کی دھمکی دے رہے ہیں ساکشی نے الزام لگایا تھا کہ ان کے والد گنڈوں کے ذریعے ان کے شہر اور سسرالی رشداروں کو ڈرہا دھمکا رہے ہیں اس نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ انہیں اور ان کے شہر کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی جانب سے سیکوریٹی فراہم نہ کرنے پر جوڑا ہائی کورٹ سے رجوع ہوا تھا اور آج ان کی سماعت تھی یہ دونوں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے الہاباد ہائی کورٹ کی گیٹ نمبر تین پر کڑے تھے کہ ایک کاری رنگ کی ایس یو وی گاڑی جس میں چند افراد نے پہنچ کر ان کا اغوا کر لیا پولیس اس واقعے کے بعد حرکت میں آتے ہوئے اغوا کنندران کی تلاش شروع کر دی ہے اتر پدیش میں شرکت پسندوں نے ایک مسجد کے امام کو جے شریرام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا یہ واقعہ علاقہ باگ پیٹ میں ادوار کو پیش آیا جہاں ایک مسجد کے امام موٹر سیکل پر اپنے گاؤں جا رہے تھے راستے میں تقریباً بارہ نوجوانوں نے انہیں پکڑ کر زد عقوب کیا اور ان کی داڑھی بھی کھیجی انہیں جے شریرام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا امام نے پولیس میں درچ کردہ شکایت میں بتایا ہے کہ ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ بس سلوکی کی پولیس نے تقریباً بارہ نوجوانوں کے خلاف مخدمہ دائر کیا ہے امام ام لقر رحمان مظفر نگر کے رہنے والے ہیں ان پر حملہ کرتے وقت جیسے ہی دیگر افراد انہیں بچانے کے لیے وہاں پہنچے وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہمارچل پردیش کے سولان کے نیحان کماری کی امارت میں امارت منحدم ہونے کی وجہ سے چھے فوجی جوانوں سمیز سات افراد کی موت واقع ہو گئی ہے مرنے والوں میں ایک عام شہری بھی شامل ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی امارت کے ملبے سے سات لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جس کے لیے بچاؤں اور راحتکاری کام جاری ہیں واضح رہے کہ ہمارچل پردیش کے سولان میں ایک ہوتل کی چار منزلہ امارت منحدم ہو گئی تھی اس امارت میں جملہ چونتیس افراد تھے تاہم سترہ فوجی نوجوانوں اور گیارہ عام شہریوں کو راحتکاری ٹیموں نے بچا لیا ہے ہمارچل پردیش کے وزیر اعلیٰ جے رام تھاکر نے آج صبح حاصل کے مقام کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی جائزہ لیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وقت پر راحت اور بچاؤ کے کام شروع کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ حاصل کی اجوہت کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریپورٹ کے آنے کے بعد ہی بتا چلے گا وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ حکومت کی جانب سے زخمیوں کے علاج کے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بناتے ہوئے آئے دن کئی امواد پیشہ رہی ہیں اور میڈیا میں اس کی ریپورٹ کے باوجود ویڈیو بنانے والوں کا شوق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اسی طرح کے ایک اور واقعے میں کرناٹک کی ایک نوجوان لڑکی کی موت واقع ہو گئی بتایا گیا ہے کہ بینگلوری سے پچھتھر کلومیٹر دور کولار علاقے میں بیس سالہ مالا نامی لڑکی اپنے گھر میں ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے کے دوران پانی کے سمپ میں گر کر خرقاپ ہو گئی بتایا گیا ہے کہ سمپ کافی گہرا تھا اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا لڑکی تیراکی سے ناواقف تھی جس وقت لڑکی سمپ میں گری اس وقت گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا تاکہ اس کی جان بچائی چاہ سکے بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی علاقے میں واقعے کاکس بازار میں شدید مانسونی بارش اور اس کی وجہ سے تودے گرنے کی وجہ سے اب تک پچاس ہزار روہنگیاں متاثر ہوئے ہیں اور جھوپنی نمہ پانچ ہزار پناہ گاہیں تباہ ہو گئی ہیں جبکہ اس کی وجہ سے اب تک کم از کم دس افراد کی موت واقع ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے محکم موسمیات کے مطابق کاکس بازار زلے میں دو جولائی سے اب تک کم از کم اٹھاون اشاریہ پانچ سنٹی میٹر بارش درج کی گئی ہے اس زلے میں میان مار میں فوج کی کاروائی کے بعد دس لاکھ سے زیادہ روہنگیاں پناہ گزین مختلف راحت کیمپوں میں مقیم ہیں اور زیادہ ترنے رہنے کے لیے چھوپنی نمہ گھر بنا رکھا ہے انگلین ایسی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کا چیمپن بن چکا ہے سپر اوور میں گیا مقابلہ بھی برابری پر رہا اور زیادہ باؤنٹری لگانے کی وجہ سے انگلین آلمی کپ کا وینر بن گیا ٹرافی جیتنے کے بعد انگلین کے کپتان آئین مارگن نے جو کہا دنیا بھر میں اس کی تعریف ہو رہی ہے میچ کے بعد میڈیا کانفرنس میں جب مارگن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ لک کی وجہ سے جیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے آدل سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ تھے لارڈس کے تاریخی میدان پر ایسی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار انیس کا خطاب ایک دلچسپ مقابلے کے بعد انگلین نے جیت لیا ہے نیوزیلین نے ٹاز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور سلامی بلے باز ہنری نکولیس کی نسب سنچری کی بدولت مقرارہ پچاس اوورز میں آٹھ ویکٹ کے نقصان پر دو سو اکتالیس رن بنائے اس کے جواب میں انگلین کی ٹیم بھی پچاس اوورز میں دو سو اکتالیس رن سی بنا سکی اور پھر میچ کا فیصلہ سپر اوور کے ذریعے ہوا سپر اوور میں انگلین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پندرہ رن بنائے جس کے جواب میں نیوزیلین کی ٹیم بھی پندرہ رن ہی بنا سکی جس کے بعد میچ کے دوران سب سے زیادہ باؤنڈری لگانے کی وجہ سے انگلین کو فاتح خرار دیا گیا انگلین کی طرف سے سپر اوور میں جو بٹلر نے ساتھ اور بین سٹوکس نے آٹھ ٹرن بنائے نیوزیلین کی طرف سے سپر اوور ٹرین بولٹ نے پھیکا جبکہ انگلین کی طرف سے جو فرا اٹچر نے سپر اوور پھینکا امبیٹ کر اردو نیوز میں اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر چندرائن ٹو مشن لمحے آخر میں منصوب نئی تاریخ کا انقریب اعلان ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے کے دوران سپ میں گرنے سے نوجوان لڑکی کی موت چوبیس گھنٹوں میں خوف کے ماحول میں آنترپدیش ہاسٹل سے تالیبات نے کر دیا ہاسٹل خالی لوف میریج کرنے والی بی جے پی رکنے اسمبلی کی بیٹی اور داماد کا احیات عدالت سے اقوام اور بنگلہ دیش میں شدید باریس سے پچاس ہزار روہنگیاں متاسر دس افراد ہلاک پانچ ہزار پناہ گاہیں تباہ اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ